اسلام علیکم ویڈیو این ایڈر ویڈیو این ایڈر ویلوگ تو جی آپ کو جو ہے چاند رات بہت زیادہ مبارک ہو آج میں ساتھ افتیاری بھی بنا رہی تھی اور کل عید کے لیے بھی کچھ سامان وغیرہ ریڈی کر رہی تھی اور اس کے لیے میں نے دودھ منگوایا تھا اور ساتھ سیویوں کے دو پیکٹ منگوایا تھے اور ساتھ چھوارے تھے بادام کشمش اور کھوپرا وغیرہ منگوایا تھا تاکہ جو ہے میں شیر خورمہ بنا سکوں تو بہت ایزی ریسیپی ہے اس کے اندر بس میں نے چینی اور دودھ کو پہلے بوائل دے دیا ایک اس کے بعد میں نے اس میں سیویوں کو بریک پیس کے ڈالیا اور اس میں کشمش اور بادام اور جو چھوارے تھے ان کو بریک کتر کے وہ ڈال دیا پھر ہلکا سا بس ایک دو بال کے بعد میں نے اس کو بند کر دیا کیونکہ تھوڑی دیر بعد یہ سیویاں جو ہیں نا وہ گاڑی ہونے شروع ہو جاتی ہیں تو بس پھر میں نے ان کو باول کے اندر ڈال کر بادام جو تھے میں نے ان کو بریک بریک پیس لیا تھا جو اوپر سے میں نے اس کی ڈیکوریشن کر دینی تھی تو تقریباً چار پانچ باول میں نے بنا لیا تھے کیونکہ ہی دوالے دن گیسٹ وغیرہ آتے ہیں تو اس کے لیے اور ساتھ میں چنہ چارٹ اور میکرونی وغیرہ کا بھی ہم نے سوچا ہوا تھا کہ وہ بھی بنا لیں گے تو بس پھر میں نے یہ جلدی سے بنا کے اس کی ڈیکوریشن کی باداموں کے ساتھ اور پھر میں نے اس کو جو ہے نا فریج میں رکھ دیا کیونکہ صبح کو پھر عید تھی تو اللہ کا شکر ہے کہ اس دفعہ تیس روزے ہو چکے ہیں تو میں رات دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ میاں تیس روزے ہوں لازمی اب سعودیہ میں تو عید ہو گئی آج کی فرائیڈے کی تو ہماری انشاءاللہ تعالی کل سیٹرڈے کو ہوگی تو جی بس پھر میں نے اس طرح سے یہ ان کی ڈیکوریشن وغیرہ کی اور پھر ان کو فریج میں رکھا کچھ گھر میں کھانے کے لیے الگ سے رکھا گیسٹ کے لیے الگ سے بنا کے رکھا اور پھر جو ہے بچیوں کو جو ہے مہندی وغیرہ لگائی فارق ہو کے اور پھر جو ہے جو ہم نے چنا چاٹ بنانی تھی اس کے لیے ٹاماٹر کٹے سبز مرچ اور پیاز وغیرہ کٹ کر کے وہ رکھے اور یہ میکرونی کے لیے جو تھا مثالہ وغیرہ چکن بھون کے وہ رکھا یہ شملہ مرچ اور گاجریں جو تھی وہ میکرونی کے لیے بنائی تاکہ جو ہے یہ گاجروں کو تھوڑا سا بوائل کیا تھا آلو بھی بوائل کر کے رکھ دئیے تاکہ عید والے دن اتنا زیادہ مسئلہ نہ بس ہم اٹھائیں اور فٹو فٹ بنا کر سیٹ کر لیں ورنہ عید والے دن پھر کافی مسئلہ ہو جاتے ہیں ان سارے کاموں کا تو یہ سارا کچھ پہلے سے ہی ریڈی کر کے رکھا پھر اس کے بعد میں بچوں کو جو ہے مہندی لگانے کے لیے بیٹھ کے ان کو ایستا ایستا بس مہندی لگا رہی تھی اتنا زیادہ ایکسپرٹ تو نہیں ہے ہم لوگ بس مطلب دیکھ کے لگا لیتے ہیں تو یہ بھانجی کو لگا رہی تھی مہندی اس کے بعد اپنی بیٹی کے ہاتھوں پہ اور پاؤں کے اوپر لگائی تو یہ کلر بہت ہی زبردست ہے مہندی کا خوبصور سا کلر آیا بس ان کو یہ لگایا پاؤں پہ بھی ان کی لگائی تھی بڑا اچھا میرون سا کلر خوبصور سا اچھا یہ لگایا ان کو ادھر سے پھر یہ بیٹی کے ہاتھوں اور پیروں پہ لگائی تھی مہندی یہ پھر واش کر کے آئی تھی تقریباً پانچ دس منٹ لگایا تھا اور اچھا اس کا تیز کلر ہے مہندی کا اور واش کر کے آئی بس پھر میں وہ دیکھ رہی تھی کیا رنگ اس کا آ رہا ہے تو ڈیزائننگ بس جیسے آتی تھی ویسے ہی کی ہے ان کی ڈیزائننگ بچوں کی تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی لگ گئی ہے مہندی اور ایت کے کپڑے وغیرہ بھی پریس کر کے رکھیں گے رات میں اور اس کے بعد ہم اپنے آپ کو مہندی لگائیں گے اور اس طرح سے بس یہ چلتا رہے گا رات ابھی جو ہے پھر میں نے ان کو مہندی لگانے کے بعد تھوڑی دی ریسٹ کیا تھا اور اس کے بعد پھر شام کے افتیاری کی تیاری شروع کر دی تھی کیونکہ روزہ بھی تھا ساروں کو تو یہ دوپیر میں میں نے ان بچوں کو مہندی لگاتی تھی تاکہ شام تک ان کا اچھے والا کلر بھی چڑ جائے تو یہ پیروں پہ لگائی تھی مہندی اس کی بڑی پیاری لگ رہی تھی خوبصورت سی اور پھر شام کو اثر ٹیم نماز پڑھنے کے بعد پھر میں نے فروٹ چارٹ وغیرہ بنائی اور یہ اجکل لوکارٹ بھی آئے ہوئے اور آڑو بھی آئے ہوئے اب رمضان ختم ہوئے تو فروٹ بھی اچھے اچھے زیادہ آنے شروع ہو گئے رمضان میں تو بنانا بھی اچھے نہیں تھے اور یہ جو ہے آڑو یہ بھی نہیں تھے اور یہ لوکارٹ بھی نہیں تھے اب یہ فروٹ وغیرہ جو ہیں یہ آنا شروع ہو گئے تو بس پھر یہ ان کو میں نے کٹ کر کر کے ان کو میں نے فریزر میں رکا کے تھنڈے ہو جائیں تو تھنڈے زیادہ اچھے لگتے ہیں شربت بنائیے اور ساتھ خجوریں وغیرہ بنائیے اور سالن جو تھا وہ بھی میں نے ابھی بنایا شام افتیاری کے لیے آج شام کوئی بنایا ہے صبح کے ٹیم نہیں بنایا تھا تو بس اسی طرح سے یہ افتیار کی آخری روزے کی روٹین چل رہی ہے تو امید کرتے ہیں ان کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کر دیا کیجئے اور کمنٹ بکس میں لازمی بتایا کریں کیا کوئی میری ویڈیو کیسی لگی اچھا جی یہ ہے فائنل لوک اس کی تو ابھی میں اب اس کو فریزر میں رکھ دوں گی افتیار سے کچھ دیر پہلے میں اس کو جو ہے نا دوسرے باؤل میں رکھوں گی یہ سالن میں نے بنا لیا تھا اور ساتھ جو ہے میکرونی کا جو چکن بھون کے میں نے رکھا تھا وہ الگ سے بنایا تھا اور اس کے اندر بس عید والے دن بس میکرونی ایڈ کر لیں گے اور باقی جو چیزیں کٹ کر کے رکھیں وہ ڈالیں گے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ٹیک کیئر اللہ حافظ